بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری مشکلن باکشا علی حسینیت حسینیت یدیدیت بردشمنان اہل بیت لانت بلخصوص بلخصوص بردشمنان مخدومہ لانت اپنی اپنی عقیدتہ اظہار کر لو اکھی بند کرو اور مخدومہ دی عظمتیں جتنی بلند پڑھ سکو صدبات پڑھو اللہ ماشاءاللہ جے اقلم حاوی جناب دعایہ نہیں کرنا عباس کی نگاہ میں کیا فوج شام ہے عباس کی نگاہ میں کیا فوج شام ہے عباس مرتضی کی شجاعت کا نام ہے عباس کی نگاہ میں کیا فوج شام ہے عباس مرتضی کی شجاعت کا نام ہے اور بارہ امام مذہب اسلام میں ہوئے یہ مذہب وفا کا اکیلا امام ہے مجھ کا لمباہ کچھ آلے بسم اللہ مولانی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عوض باللہ ویمنا شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سید الانبیائی والمرسلین وآلہی طیبین تاہرین الماسومین ولانت اللہ علیہ عدائہم ملونین من یومنا آزا الہو یوم الدین اما باود و فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر و علی جن عبادہ درودبر محمد و آل محمد بولند تار میں عرص کیتا ہے بے ذکر و علی جن عبادہ آلی دا ذکر عبادت ہے آج ایک آلی دا ذکر کر کے عبادت کرنا چاہتا ہوں جیو بھائی جان مضیین بھائی جان سورہ بکرہ دی آیت نمبر اکسو پندرہ میں تلاوت کر کے جناب دین سماتہ تک پوچھانا چاہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بسم اللہ ایدر بھائی تو وجہ تھے آج ذرا میلے سن لیے بللہ المشرقو والمغربو فَأَيْنَمَا تَوَلُّو فَاسَمَّا وَجْهُ اللَّهُ جو بھائی جان در آج سنیے کا اللہ پاک فرما رہے ہے جو ہر مشرق اللہ دی ہے ہر مغرب اللہ دی ہے ملتان علیہ جان لفظیں ہر ہے بھائی ہر مشرق ہر مغرب حیدر بھائی یہ واضح کر رہے ہے بھائی مشرقان بھی ایک تو زیادہ ہی مغربان بھی ایک تو زیادہ ہی کیونکہ اللہ پاک فرما رہے ہے بھائی ہر مشرق میری ہے اور ہر مغرب میری ہے لیکن اسا تاں صرف ہیک مشرق نو جان دے ہیں تے ہیک مغرب نو جان دے ہیں پوریشی صاحب جتھوں سورج تلو ہوئے وہ مشرق جتھے بانچ کے غروب ہوئے وہ مغرب اسا تاں ایک کو مشرق نو جان دے ہیں جتھو تلو ہوندائے ایک کو مغرب نو جان دے ہیں جتھے غروب ہوتا ہے لیکن مزین بھائی جان اللہ پاک فرما رہے ہیں جو ہر مشرق اللہ دی ہے اور ہر مغرب اللہ دی ہے یعنی مشرقہ بھی زیادہ اور مشرقہ بھی زیادہ تے اسا ایک مشرق نو جان دے ہیں تے ایک مغرب نو جان دے ہیں یا پھر ان جو ہو سکتا ہے بھائی ایک دن ایک اللہ دے خاص بندے نے مغرب والدبہ ہویا سورج انگلی دے اشارے نال مشرق دی تر فر تلو کی تا بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ آپ جیئے 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 مدین بھائی بھائی سبحان اللہ انہیں ہو سکتا ہے بھائی ایک دن ایک اللہ دے خاص بندے نے مغرب والدبہ ہویا سورج انگلی دے اشارے نال مشرق دی طرف واپس لائے کیایا اس دن مغرب مشرق بن گئی مشرق مغرب بن گئی اور اللہ بن گیا رب المشرقینے والمغربین یعنی دو مشرقان داراب اور دو مغربان داراب تو جو ہے جناب دی یہ بسم اللہ مخدوب صاحب تشریف لائیں دعا فرمیسن دو مشرقان داراب رب المشرقینے والمغربین دو مشرقان داراب دو مغربان داراب بلکہ قرآن پاک انج بھی ہے رب المشارقے و رب المغرب یعنی زیادہ مشرقان داراب تے زیادہ مغربان داراب آگا جی جڑی یہ آیت میں تلاوت کیتی ہے اس تا اگر سیاکو سباک ڈٹھا جاوے یعنی پچھلیاں آیتاں اس آیت تو اور اگلیاں آیتاں اس آیت دیا سیاکو سباک ڈٹھا جاوے اللہ انہ ساریاں آیتاں مچ قیامت دے دندہ تذکرہ فرمارے ہیں اندھا آئے سنو اور آگا جی سات ترجمہ سنو بللہ ہلمشارقو بل مغربو ہر مشرق اللہ دی ہے ہر مغرب اللہ دی ہے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوْ فَاسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ اور قیامت آلے دن تُسا جینے پاسے نگاہ کرے سو تو آنو وَجْهُ اللَّهِ نَظر آسے یا علی آلی 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 جیو 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 بھئی آ سلامت رہا بھئی ماشاءاللہ یا رسول اللہ سجد ایک سو تا وَجْهُ اللَّهِ کبے ڈیکسو تا وَجْهُ اللَّهِ سامنے ڈیکسو تا وَجْهُ اللَّهِ اللہ پیادہ قیامت آلے دن جیڑے پاس سے ڈیکسو تو آکو وَجْهُ اللَّهِ نَظر آسے ان شیعان آلو بہتر کون جاندے وَجْهُ اللَّهِ کون قریب ہے زیادہ شیعان آلو وَجْهُ اللَّهِ حیدر بھائی یہ وضاحت کرن دی ضرورت نہیں بلکہ ساڑی موتبر ترین کتاب ہے شیعان دی اصولِ کافی اصولِ کافی دی قریش صاحب ایک روایت میں جناب نے سنام لگا اصولِ کافی دی روایت ہے جو قیامت والے دن علی علیہ السلام دے علاوہ ایک تا خود علی علی علیہ السلام دے علاوہ دو شخصیتاں دو ہستیاں بلکل علی دی شکل چلو گاں دے سامنے آسا اللہ پہ آدھا ہے اللہ پہ آدھا ہے اللہ پہ آدھا ہے قیامت والے دن جیڑے پاس ایک سو بجہ اللہ نظر آسا اصولِ کافی دے ویچی کے روایت پہ مل دیئے بھائی قیامت والے دن دو ہستیاں دو شخصیتاں علی علیہ السلام دے علاوہ بلکل علی دی شکل چلو گاں دے سامنے آسا پہلی ہستی روایت دے الفاظیں یاج علاللہ ہو قرآنن علا شاکلات علی ابن عبی طالب پہلی ہستی قرآن ہو سی جیڑا مجسم ہو کے بلکل علی دی سورج دھان کے لوگان دے سامنے آسے یعنی اللہ قرآن کو جسم اتا کرے سی اور جسم بلکل ہو بہو علی ہو سی قرآن علی دا روب دار کے قیامت والے دن لوگان دے سامنے آسے ایک ہستی ہو گئی قرآن دوسری ہستی پھر روایت دے الفاظیں ان اللہ یباسو عباسن علا شاکلات علی یبنو عبی طالب دوسری ہستی وفا دا پروردگار علمالہ ہو سی جیڑا علی دا روب بلکل دار کے قائنات دے سامنے آسے سارے سارے اللہ پہ آدھا ہے قیامت والے دن جیڑے پاس دیکھو وجہ اللہ ہو سی ان کیامتالے دن دا مندر کے ہو سی درمیان چلی احسن سجے قرآن ہو سی کب بے عباس ہو سی جڑا ہے دنیا دے سامنے آسن رکھو میرے سرطے قرآن انسان تا اکبہ سے نبی بھی پہچان نہ سکسا ننہوی چوالی کیڑا ہے قرآن کیڑا ہے عباس کے گل نہیں سمجھا رہی دور بھائی آجا فلال بیٹھو میں کسی تاکلا پڑتا ہوں موضوع میرا سمجھ اچھا گیا اسے بھائی سرکار وفا ارس کرنے دا پہا ایک کسی تا حکمن اس دباد ایک دو کسی دے اپنی مر دیدن کہای علی نفذی لت جدا عباس کی ہے ہاں سلامت رہین جڑے صدی عباس نے میرے دہتے بولت ہوئے کہای علی نفذی لت جدا عباس کی ہے کہای علی پھر یہنا تینہ لفظان ہوئی تھے جگہ دینی ہے کیا کیا کہا علی نے اچھا بسم اللہ اون بھائی یہنا تینہ لفظان ہوئی تھے جگہ دینی ہے کیا کیا کہا علی نے یہنا ترہ لفظان ہوئی تھے جگہ دیتی ہو سکتا ہے میں فردسانی سمجھا لما کہای علی نفذی لت جدا عباس کی ہے کہای علی نفذی لت جدا عباس کی ہے زبا خدا کی ہے اس پہ سنا اببا اس کی ہے کہا علی ہاتھو جا گھر کے بھائی زندگیاں نصیبوں نے تجوانی امانوں پہ کہای علی نے فضیل جدا عباس کی ہے زبا خدا کی ہے اس پہ سنا عباس کی ہے دوارے شہر تھی ہستی میں بار بار ممبر تے گال کی تھی بھی ایک گال اس ہستی باستے وقف ہو گئی مدیین بھائی جن اور بھی ذاکرین علماء نے گال کی تھی لیکن وقف ہو گئی شہید علامہ ناصر عباس صاحب ممبر تکھلو کہ فرمین دیون دیان بھی مئلہ سچ بے کہ بندہ نہیں بولتا عقیدہ بولتا ہے جنا دیکھی دے سات دے بنگے حیدر بھائیو شہر دا سات دے بنگے بندے پچھے رہے جانے کہ بخاری صاحب کہای علی نے فضیل جدا عباس کی ہے دوبان خدا کی ہے اس پہ سنا عباس کی ہے سر چانہ تہاکدار سمجھ کے پتر بھرانو دعا کرنا جتنے ہاں شمی انہ سب کا ہے یہی سہرہ خدا کا چہرہ علی ہے علی کا یہ چہرہ تبھی خدا کی طرح ہر عدا اب بھائی سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ جی ہو ملتان آلے ہو شاء اللہ حد کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے دویاں تو بلند کرو تے بولو حیدری تو آڑیاں دنگیاں ہوا بہت مربانیاں بہت مربانیاں بہت مربانیاں جی ہو کاسم بھائی جی اچھا پھر چل کہای علی نے فضیل جدا عباس کی ہے دوبان خدا کی ہے اس پہ سنا عباس کی ہے خدا کا چہرہ علی ہے علی کا یہ چہرہ تبھی خدا کی طرح ہر عدا عباس کی ہے مزین بھائی جان جنہ نو پتر چاہیں دے جھولی پھیلاؤ جنہ نو بگت چاہیں دے جھولی پھیلاؤ جنہ نو بغش چاہیں دے جھولی پھیلاؤ نت نت مالک ہی ہو جا شیر نہیں دیندہ یہ مشکلات کو ایک پل میں ڈال دیتا ہے یہ بخت دیتا ہے اولاد محال دیتا ہے بغیر ہاتھ کے بھی ہر عطا اپا بغیر ہاتھ کے بھی ہر عطا اپاس کی ہے بغیر ہاتھ کے بھی ہر عطا اپاس کی ہے دوروں علم نظر آوے نا سائندہ دوروں تے ملتانہ علیہ وسلم تسلیم کر جاندہ یا کسے مومن دکھا رہے ہیں یا بارگائے کالم لگاؤے ہیں یا مومن دکھا رہے ہیں یا بارگائے عالم لگا ہوئے ہیں ایدر بھائی لگتا ہے میرے لفظوں پر توجہ نہیں ہے یا بارگائے عالم لگا ہوئے ہیں یا بارگائے عالم لگا ہوئے ہیں عالم جو کعابے پہ مہدی ترہا لگائیں گے بندہ کیڑا جس طا ہاتھ لے رہے گیا ہے عالم لگا ہوئے ہیں بتائیں گے عالم بتاتا ہے یہ بارگا عالم لگا ہوئے ہیں جی ہوں جی ہوں زندگیوں نے بھائی جان جی کرا اچھا سارے نا پروگرام ہیں وارڈیاں زندگیوں ہوں ہیں پچھلے سارے ہاتھ رات پہ آتے ہیں بھی بال پڑا بارگائے عالم لگا ہوئے ہیں عالم جو کعابے پہ مہدی ترہا لگائیں گے ہر ایک شخص کو خوش ہو کہ یہ بتائیں گے عالم بتاتا ہے یہ بارگا عباس کی ہے کہا سائلی نے فضی لت جدا عباس کی ہے ایک نارا سناؤ دو ملکے پی رڑ دی شام دو چاہاں قیامت آل الدین ترہے شخصیتہ ہستیاں بلکل ایک شکل اچھ نمدار ہو سن ظاہر ہو سن برامد ہو سن درمیان چلی ہو سن سجے قرآن ہو سی خبے عباس ہو سا فضر بھائی پہچان کوئی نہ سکسی علی کہڑائی قرآن کہڑائی عباس کہڑائی تو سخی عباس تھی شام دے کسیدے سے چند شیر گر قبول افتدہ ہے دو شرف فاطمہ کی یال کو نایا 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 فاطمہ فاطمہ کی یال کو نایا 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 اے ہو بہو تصویر ہے مولا علی دی اوہ اے وجہ اللہ وجہ چہرہ غازی دنیا میں آیا جب خوشیوں میں غم بھول گئے سب پھر کیا ہویا شہر سنو خالق کونوں مکا کا ہے چہرہ ملتدہ خالق کونوں مکا کا ہے چہرہ ملتدہ ہو بہو مکڑا علی پر ہے گر آباس کا دنیا کو دوبارہ وجہ خالق اکبر ملا صدقے ہوگا ہماری پر ہے ہماری پر ہے ہماری پر ہے تو آڑیاں دنیا ہو ملتاں آلے ہو بھائی جب میں قریب جاتا ہوں تو آواز پھٹ جاتی ہے ہو رہے ہیں ناوی دنیا کو دوبارہ وجہ خالق اکبر ملا بھائی کیا خوبصور شہر ہے اور کتنی دعا دے ہوگئے اس شہر تھے جب جب یہ ہوئی ظاہر صورت جب جب یہ ہوئی ظاہر صورت لفظ آتے توجہ کوئی نہیں جب 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 اے شکل اے صورت دنیا تے جدو جدو آئی جب جب یہ ہوئی ظاہر صورت باویں علی دے روح پیچ باویں سخی عباس دے روح پیچ اللہ نے بخشی یہ عزت جدو دنیا تے آئی تے اللہ اس شکل نو اس صورت نو کیڑی عزت دیتی شہر سننا جب یہ آئے دنیا میں تو خدا نے دی یہ شاہ جب یہ آئے دنیا میں تو خدا نے دی یہ شاہ حیدر کررار کو خود دیا اپنا مرکا اور غازی کو نسیری کہ خدا کا گھر ملا بہت مرمانیہ در بھائی بہت مرمانیہ بھائی جان اور غازی کو نسیری کے خدا کا گھر ملا جیو بھائی جان آپ نے مصرہ دھو رہا ہے میں اگلا شیر آپ کی نظر کر رہا ہوں اور غازی کو نسیری کے خدا کا گھر ملا جب یہ آئے دنیا میں تو خدا نے دی یہ شاہ حیدر کررار کو خود دیا اپنا مکا اور غازی کو نسیری کے خدا کا گھر ملا ان شیر پڑھنا ہے تبندہ ویکھنا جو میلے سیچ موجود کیڑا ہے جس دہ دہن میلے سیچے جڑا سخیہ باستے منہ نالائے جڑا علماء کے نیازہ پکا کے لائے جاندائے اس ہر چاہوے تھے ذرا میرا شیر سنے اللہ آرے وہ وقت تھا کیسا ملتانہ لے کیڑا وقت حیدر نے جب غازی دیکھا آئے اللہ آرے وہ وقت تھا کیسا حیدر نے جب غازی دیکھا پھر ہویا کہ ہم مندر کشیدے توجہو گود میں آباس کو مولا لگے جب تھا منے گود میں آباس کو مولا لگے جب تھا منے جیس طرح آئے کوئی آئینے کے سامنے سلامت رہن شاہلہ شاہلہ سلامت رہن جڑے بار بار پہ بلان دوں دیں سکھی آباس اللہ آرے وہ وقت تھا کیسا حیدر نے جب غازی دیکھا اس وقت مندر کشی دیکھا پھر پڑھو بھئی گود میں آباس کو مولا لگے جب تھا منے گود میں آباس کو مولا لگے جب تھا منے اے جیس طرح آئے کوئی آئینے کے سامنے موسکرا کر یہ کہا مجھ کو میرا منظر ملا اے ناہ تھاں دکھایا رہو دواری آئین دنگی ہے سلوات اللہ ابھی تا تھاک تھا نہیں گئی اے ممکن تھا نہیں جو محرم بھی ہوئے اور زشیہ کی ابھی اسے تھاک گئے اے ممکن ہی نہیں دوار پھر آج دو گھڑیاں جان گیا ایک منامن تک پڑا آدھر آدھر سائی آدھر 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 کریں دے ہیں کریں دے ہیں کریں دے ہیں جے بیلکل بیلکل مہد ساڑے ترہ بھی تھے آرہاں واہ ہوتا سیکھ جیو بھائی جانو مزین بھائی جانو اون شاہ جی میرے جتنے بزرگ بھائی بیٹھے ہو بلکل انٹچ کسی دا مولاد علم ہے مولادہ ممبر ہے زندگی پہلی دفعہ بلکل نامہ کسی دا لکھے میں تا اس دفعہ اتنی ہیں دھیر چیزیں دیونی ہیں بس جو میرے مالک نامنگ ہو رہی بیلکل انٹچ کسی دا بیلکل نامہ کسی دا میں لطف لینہ چاہنا تو ساڑا لطف لینہ اس کسی دے تھا چنگی لگے دل نو 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 تھا جتھے ہووے گازی دے آ علم دی چھا چنگی لگے دل نوور дол Мы چنگی لگے دل نوور سارے اندھا پروگرام ہے جو پھر پڑا دوویں آتھ بلاند کرو تے بولو ہائی دری چنگی لگے دلنوں تھا چنگی لگے دلنوں تھا چنگی لگے دلنوں تھا چنگی لگے دلنوں تھا جتھے ہووے غازی دے آلمہ دیچھا چنگی لگے دلنوں تھا جتھے ہووے غازی دے آلمہ دیچھا چنگی لگے دلنوں تھا غازی آیا دنیا تے سارے آوارو آری چاہے میرے مخدوم آدی واری آئی نیادم اللہ خاموشنہ خاموشنہ علمہ دی میرے مخدوم آدی واری آئی بی بی دینب نے پھرانو حتہ دے چاہے ہوئے اس آماد مطلق دواری میرے پچھلے سال بے گال ہوئی آئی یاد نہیں میبھی میبھی ہو سکتا ہے چنگی لگے دلنوں تھا جتھے ہووے غازی دے آلمہ دیچھا بی بی دینب نے پھرانو چھولی وچھ پایا ہوئے ساریاں بی بی آ کے پوچھے آ اجازت ہے بھئیہ ساں بھی بیکھیے ڈس تا کی میں میں حسین کس طرح آتا ہے مسکر آئے میرے بی بی تے بی بی آن دے پاسے ڈیک کے کےڑا جواب دیتا میرا مانا آیا ہے سب دی جانا آیا ہے میرا مانا آیا ہے سب دی جانا آیا ہے ہی میرا ویرن بابے دا بچپن سد کے میں جاما خسن دی گال کی کرا چند اسمانا دے نو سوٹ دائی پرا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر انہوے نارا مل کے پیلن نشان دہو چیواز نال جی بھائی جان دنگی آنے لازمی لازمی موسکر آئے بی بی تے ساری آن دے پاسے ڈیک کے جواب دیتا میرا مانا آیا ہے سب دی جانا آیا ہے ہی میرا ویرن بابے دا بچپن سد کے میں جاما خسن دی گال کی کرا چند اسمانا دے نو سوٹ دا پرا غنہ وے نارا مل کے پیلن نشان دہو علی دیوانگ طبیعت اندھی بھائی علی دیوانگ طبیعت کیوں ہے کج ہوئی انج ہوئی طربیعت اندھی بھائی عباس وفادار ہے عباس سے جڑے جڑے فیل توڑے سامنے ہیں انہا دے پیچھے آخر کسے دی محنت کسے دی تربیت بھی تا ہے نا میں دسنا چانا آباس کی میں بندہ غادی کی میں بندہ سار چانا تے ملتا نالیو شہر سننا بڑی میر بانی جنا آئی جا سیدہ دے گئے چوکڑتے رکھے آئے سار آئی جا سیدہ دے گئے چوکڑتے رکھے آئے سار آکھے آبی بی حسن حسین دی خادمہ سڈواوا بنے دائے غازی ویتا ہووے جے امالبانی نجائمہ tackling تو اگر یا دینگیے آئے اور جیت آجا حسین دی جی پھر پڑ دےنا پھر پڑ دا ڈےر سارے بزرگ بیرابے آدنے پھر پڑ اے جو تو پڑا آمنا ہوئے نا پھر مفت تو کامنا لیا کرو کوئی قدی سلوات کوئی قد نارا کوئی خرچہ پانی تلایا کرو آئے دری دنگیاں نصیب ہونے تجوانیاں مانو پہ پھر پڑو بھائی آئی جا سیدہ دے گئے چوکڑ دے رکھے آئے سا آئی جا سیدہ دے گئے چوکڑ دے رکھے آئے سا آکھے آبی بی حسن حسین دی خادمہ سڈواوا بن دے گازی ویتا ہووے جے امل بنین جیما اون ڈاوے نارا مل کے پیرل دی شان دا بن دے گازی ویتا ہووے جے امل بنین دیما سانو کبر دا خوف کوئی نہیں سانو حشر دا خوف کوئی نہیں سانو پلے سی رات دا ڈار کوئی نہیں کیوں اتنے بے ڈار ان شیعہ اوہ مسلمان کان کھول تے میری گال سن بڑی دیان دے نال سانو کسے شایدہ ڈار نہیں اسی وجہ کیا ہے علم والے تے مان ہل ساڑے علم والے تے مان ہل ساڑے پل سراتیا کبر دی راتیا حشر دا میدہ لنگ نائے پار اصا لیکن مولا غازی عباس دنا بھئی انہا ہتھاں دی خیر ہو انشاءاللہ ہتھ کسے کمینے دا مہتا جناؤ سبحان اللہ بہت مربانی ہے بہت مربانی ہے فضحیل دی لوکری قبول فرماؤ کل پھر وعدہ تین چار قصید دے انشاءاللہ تعالی جناب دے گوشت گزار کرے جی چلو کال دا منٹ اور میں نو پہلے کلا رہونا منو منو جیو بھائی جان مخدوم صاحب فرمارن بنیہا شمدہ چان جڑا چڑیا بنیہا شمدہ چان جڑا چڑیا بنیہا شمدہ چان جڑا چڑیا چان شرمان لگ پہ بنی ہا شمدہ نبی یوسف جے دیکھ کے چان کو نظرہ جھکان لگ پہ بنی ہا شمدہ باہی کو شیر جڑے ملے حسنین شریف ہیں انہوں اطلاع ملی ہے جو مبارک ہونے بفادہ پروردگار دنیا تے آئے بہت بڑا شیر ہے جڑا حسنین شریف ہیں انہوں پتہ لگ گئے جو بفادہ پروردگار دنیا تے آئے دوڑ دے دوڑ دے آئے انتے آکے کم کڑا کیتا ہے آگے آئے گازی آگے دسے یا جدائیاں نے آگے آئے گازی آگے دسے یا جدائیاں نے دوڑ دوڑ آئے آتے آکے ڈوں ہاں بھائیاں نے آگے ڈوں ہاں بھائیاں مادی جولی وچ گازی نو جاں ڈوں ہاں بھائیاں پڑھنے قرآن میں لاغ پہ بنیا شمدہ جے بسم اللہ کریں جے بسم اللہ کریں آرمان چلو میں رخ تبدیل کریں او اجڑی ماں کی میں عید کریں جیندے نکھڑ و جنفر زندے او اجڑی ماں کی میں عید کریں جیندے نکھڑ و جنفر زندے تے قربان و جار یہ ویر تو پوچھ دیو او اتھو کوفہ کتنا پندے میں بے وہاں میرے پترہ نے کیتا کیوں پردے سے پسند بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جی نو کر جو آچھا آرمان دا دل خرسندے او اجڑی ماں کی میں عید کریں جیندے نکھڑ و جنفر زندے تے قربان و جار یہ ویر تو پوچھ دیو اتھو کوفہ کتنا پندے میں بے وہاں او امید پترہ نے کیتا کیوں پردے سے پسند یعید جیندی مشکوردار ہوگا سارا دن دوستہ بے لیاں جی زمجھ کھانے تقسیم کریں داری مولتاں نالی و رات تو یہ تھا کھار کہ اپنے گھر مجھ ستھائے مینو قرآن دی کس میں عدرہ دویلہ اس دی عورت بس در تو روندی روندی اٹھائی اس دی آگ کھول گئی ہے ایرانوں کے پوچھ دیا جی اید دی ایت رومنہ شروع کر دیتا ہے چہرے تو پریشان وال ہٹا کے آ دیئے تینو ایتا یاد انت ساڑے ویڑے ویچ زہرہ روندی ودی اید دکی میں پتا لگئی جو ساڑے ویڑے ویچ زہرہ روندی ودی روکے آ دیئے میں ڈٹھائے میرے ویڑے ویچ کالیا کپڑے آلی بی بی جاندے مطھے تھے موڈ دی پٹی بدی ہو یہ دوہیں آتھ پاسے تھے انتے وین کار کر کے پی آ دی آج تو بھلو آوے میرے لالاندی جوڑی او دوڑے آج تو بھلو آ آئی داڈیئے ماں سکھ دی پیئے بھینی روندیاں پیئے صدقہ 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 روکے آ دیئے بھلا ہو بھی سارا سارا دین تاریفہ کریں دا آمیں جو میرے قید خانے مجھ دو سونے سونے بال قید اید دا سارا دین گزر گیا تلوگا مجھ کھانے تجسیم کریں دا رہے ہیں اوڈے خونہ دواندہ کھانا آجاتا ہی اتھا پی آ ہوئے جلدیکار کھانا چاہ زنداندہ دروازی تے لگا جا مطا دکھے پاسے آلی سین ساڈے تے رازی ہو جا کھانا چاہیا زنداندہ دروازی تے آئے وڈے شہزادے دے زنداندہ در پیا کھولیندہ شہزادہ دوڑ کے آ کے سلاخ دین آلہ کے پوچھ دے کونے آوازاندہ دے میں مشکورا توڑا کھانا بھول گیا ہم توڑا کھانا گھنایا شہزادے دی آوازاندہ دے کھانے آنو اگلا کھانے آنو بھالا جلدیکار کوئی ڈیوہ ملدہ ہی تلے کے مشکور دی آوازاندہ دے دیوے کو گھن کے تُو کیا کرے سے ڈیوہ کیوں گھناوا شہزادے دی آوازاندہ دے میں نو معلوم ہوندہ میرا نکا بھیرا صبح دا قید خانے وچھ مار گیا یاد ہے کی میں پتہ لگائی جو تیرا بھیرا قید خانے وچھ مار گیا رو کے آدھائے اگے میں جیڑے ویلے حکلا مریندہ میں نو دجے قید خانے وچھو جواب ڈیندائی آج میں فجر ویلے دا حکلا پیا مریندہ میں نو جواب کوئی نہیں دیندہ مشکور دی آوازاندہ دیوہ تا میں گھننا نا مگر دیوے کو گھن کے تُو کیا کرے سے اوٹوے لے رو کے مشکور دے چیرے دے پاسٹے کے آدھائے میڈا ہے وی ارادہ اے مشکورا تے جٹاں کول بھیرا دے ویسا پہلے چمساں متھا ویرن داول تاہتو لہنا مہا تم جائے دے نا مہا تم جائے دے نا ملتان آلیو پہلے چمساں متھا ویرن داول تاہتو لہنا کولے ساہاں آج کوئی نہیں بارا سا ہائے وہ ویر میرے دا میں بانج ہاتھ دے پیر بنے سا رو کے آدھے نایمہ اجڑی اج روانوالی میں تاویر تے پیر نکرے ماشکور جل دینال گھار آئے دیوہ چاہ کے ٹور پہ بڑے شہدہ دے دندہ در لہا ہے چھوٹے شہدہ دے دندہ در لہا ہے بڑا ہی میں چھوٹے دے دندہ آنوی چاہے جی میں جھک دے پاسے پاڑی آن دا ایمہیں مٹیاں ویچھ ہاتھ مرین دا آن دا ہے رو رو کے آدھے میں نو آواز دے تکیتھے میں نو نظر کجنی پی آن دا چھو مشکور جو دیوہ چاہ کے آئے چاننن ودی آئے غور نلوے کھیک چونڈ ویچھ مٹی نو بستر بڑا کے ستا بھیا ہے جلدی ناڑا کے بھیرا دسار جھولی ویچھ پا ہے غور نلوے کھیک تا شہدہ دے دے ہو لے ہو لے لہا پہل دے نا بڑے کان لائے تے آواز یہ میرا کوئی نہیں وار سویر میرا اے دوڑے توں تا درد ونڈائے ہاں آمیں پیو دی جہا تے چانن ویرانا سارے جھولی ویچھ پا ہے بسم اللہ میرا چاچا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ بسم اللہ بسم اللہ میں بہنہ دے پردے قربان کراں سیدی آوازان دیئے مشکور میرا بھیرا ہے تا دندہ مگر تا پدا باؤں دوریس جلدکار کو چارا لامتا میرے بھیرا انو ہوشا بنجے مشکور نے شہدہ دے دیا تلیاں ملنیاں شروع کیتیاں کافی دیر تلیاں مال دا رہے شہدہ دے ہوش نہیں کیتی مشکور دی آوازان دیئے میں تلیاں مال مال تھک گیاں تیرا بھیرا ہوش نہیں پیا کریندہ اس میں لے اگے بعد کے آدھے ایک تجویز آگئی ہے میرے ذہن اچھے جے میں چاکرے ہو سکتا ہے میرے بھیرا انو ہوشا بنجے مشکور دی آوازان دیئے کیلی تجویز آئی شہدہ دی آوازان دیئے اپنے گھر لگا بنجے اپنی عورت انو نال گھن کے آ ان کو آکا کے زندان دے ذروازے تے بہ جاوے سر تو چادر چا لہاوے تے ہکوار جھولی پھیلا کے حق کلمار کے ہی ہو چاکے آوے لال ماں دی جھولی آدھر آئی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آوے لال ماں دی جھولی آدھر آئی میرا ویر ماں تو بڑا اداس ہے اللہ جانے ماں دا نہ سن کے میرے بھیران ہو شاہ بنجے مشکور دیئے نہیں لگا رہا ہے اپنی عورت انو نال گھن کے آئے اس تی عورت اندان دروازے تے بہ گئی سر تو چادر چل ہائی جھولی پھیلا کے ایک ور حق کلمار کے آدھر آدھر آئی آوے لال ماں دی جھولی آدھر آئی آوہ ملتان اللہ تڑپ کے اٹھیا چھوٹا شہدادہ آہ کے میں دی گلہ کے پہلا وین کر کے آدھر آئے جڑا ساڑا بابا مارے آگیا ہے اممہ اس ویلے آئیے جڑا سارو لگیا اممہ اس ویلے آئیے جڑا لوگ سانو تماشے پہ مرے صدقے 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 نوکارا میں اپنے چاچے دا مائی نگال نہ لائے رومن دی ہاتھ نہیں مائی دی بلاخرہ دیئے میں تو مر چلیاں تیری یہاں گلا سن کے تی اللہ جانے جڑی ماں دے پتر ہو تا یقیناً مر گئی ہو سی جڑے ویلے شہدادے محسوس کیتے ہیں میری ماں کوئی نہیں دو قدم پچھے ہٹ کے نکے نکے آس بان کے آدم ماف کریں تے ماری مینہ میں نو پتا کوئی نا جو توں میری ماں کوئی دے آئے ہو میں قربان ہو آہ ماف بھی کر دے بھی تے ماری مینہ میں نو پتا نہیں چل سکے آجو تو میری ماں کوئی دے مشکور دیں دی دو جا دو میں مومنین ہاتھ بنیں نینہ ہاتھ بن کے آدم پچھلے گناہ دی مافی دیو زندان دیں در چل ہائن آدم اوڈے کوئی کافلہ پیا ویند دے مسلمانہ تو بچ بچ آکے اس کافلے دے وچ پہنچ بن جو تو نکل جاؤ کوفے دی ہاتھ بچ دو میں شہدادے آکے میں دا کافلے دے وچ پہنچے اللہ جانے کیڑی مجبوری تو دو میں شہدادے کافلے تو نکھڑ گئے ملتان آلیو جڑا دین چڑے آئے شہدادیاں کو کیا نظر آئے ہو وہ کوف آئے ہو وہ کوفے دیاں گلیاں مسلمانہ دے ڈرے ہوئے شہر دے باہر ایک تلاب آ تلاب تے ایک درخت تھا درخت چڑھ کے بہ گئے آرس ملا اندیز ہو جا دی نوکرانی صبح تلاب چو پانی بھرن آئیے پانی بھر دیاں بھر دیاں دو نورانی چہرے نظر آئے درخت دے پاسے ڈٹھ آئے بڑے پیار نال اشارہ کر کے آدھی یہ تھلے لے ہو دو میں ڈر دے ڈر دے کم دے کم دے تھلے لتھین آدھی میرے قریب آؤ شہدادے قدم چاوندہ ارادہ کرین دن قدم نہیں چاویا جاندہ اے آدھی یہ ڈر دے کیوں ہو میرے قریب آؤ شہدادے پھر کھڑے اے آدھی میرے قریب تا ہو کون ہو تو کت ہو آئے ہو جڑا سوال ہو پہلے پریشان ہو کہ ایک دجھے دے پاسے ڈٹھ آنے بھی جواب دویے یا نہ دویے پھر ہولے ہولے آدھی نشاہ مسلم دے جوڑیاں رکیہ سیند پتر آنے بھی جاندہ دویے ہیں دو ماشادہ دین اونگل دین اللہ کے مسلمانہ تو بچے دی ہوئی ہارس ملون دے جوجہ دے گھر کے نائی ہارس دے جوجہ دے نگا پئی اے دو بال کنہ دین میرے گھر کیوں لائیں یہ آدھی اچھا نہ بول شاہ مسلم دے جوڑین رکیہ سین دے پترین اے عدیہ بسم اللہ میرے ایڈے مقدر میرے ایڈے نصیب میرے ویڑے ویچ میرے مرشد آگئے انگلیاں دےنا اللہ کے شہدادیاں انہوں اندر لے گئے یہ بس آخری وین کرے سا مددیاں رولیاں یا ظلوفہ صاف کی تاس بھائی جاناں مدد دے بات شہدادیاں انہوں چنگا کھاڑا نصیب ہویا ہے جنہوں نے رات ہوئی ہے اس انہوں پتا ہا جو میرا شہر وڈا لال چیتے وڈا ظالم ہے اپنے شہر دے ڈر تو دوں شہدادیاں مکان دچھتے گھن گئی ہے ایک کمرے ویچھ لٹا کے بارو تالہ لاکے آپ تھلے آگئی رات ہوئی ہے کمینہ پھردہ پھردہ اپنے گھر ویچھ آئے اپنی عورت تو کھانا منگیا اس اس دی عورت کھانا دیتا ہے اس کمینے پہلا نوالہ توڑے ہیں جا چھوٹے شہدادے نخواہ بچھ ماں دی زیارت ہوئی ہے امہ امہ کر کے روانا شروع کی دس اس ملاون دی آواز اندیئے ساڑے گھر ویچھو بچے اندے روان دی آواز کیوں پی آن دیئے یہاں دیئے ہوشکار ساڑے گھر ویچھ بال کت ہو آئے کیا ہم سائے دے بال حسن اسنو شک پہ گیا ہے کھانا ہوتا ہی چھوڑے آس سیڑیاں چردہ آن دائے عورت پچھو منتہ پہ کر دیئے جو وہاں کھانا کھا کیوں بھول گیا ہے کیا ہم سائے دے بالیں ساڑے گھارشتہ بچہ ہے کوئی نہ ایک کمینہ دروازے تی آئے اس کمینے پتھر چاہے پتھر چاہ کے اس کتے نے تالہ توڑے آئے دروازہ کھلی ہے دو نورانی چہرے نظر آئے سارتے آکے آتا ہے کونوں دے کتھوں آئے شہدادیاں سمجھے مومنہ دے گھارے ضرورے بھی کوئی مومن ہو سی جلتی نال بے باقی دے نال آدین علمالے دے بھڑے میں آن اچھا شاہ مسلم دے جوڑیاں رکیہ سیندے پترہ آرستی دے رہائی قرآن دے قسمے اسنو شہدادیاں دے پیار آیا ہے اللہ جانے کےڑے طریقے دے اس پیار کیتا ہے چھوٹے دے سارتے ہاتھ آیا ہے جیمے جیمے ہاتھ اٹھین دا آند آئے شہدادیاں تلیاں زمین دو چوئی دا ہے روڑوالے شہدادیاں سر تو نپکے چایا ہے اوٹھوے لے بڑا شہدادیاں توڑ کے آگے آکے نکے نکے ہاتھ بان کے آتا ہے میں یتیم بھی آیا ہے میں یتیم بھی آیا ہے میں دربتے نامتے والے کر جتنا ظلم میں حاد رہا میں دیزیر دے چھوڑ دے والے ایک بار ہاتھ مار کی آنکھو ہائے شاہ مسلم دی جوڑی ایک بار ہاتھ مار کی آنکھو ہائے پردیس تے ہائے کمسلی تے ہائے بڑا زالم